بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام ویور خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے تو دوری پیزا لے کے آئے ہیں سب سے پہلے میدہ لیا ہے ہم نے اور اس کے بعد سوجی اب اس میں تین ادھے شامل کریں گے آدھا گلو میدہ تقریباً اور ایک پاؤ سوجی چینی ایک سو گرام نمک حس پہ ضرورت ہیسٹ پچیس گرام آئل تقریباً ڈیڑھ سو گرام دودھ ایک پیکٹ پورا استعمال کریں گے ہم مکس کریں گے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے رکھتیں گے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے تین ٹکڑے کریں گے اور اس کی سٹکیں تیار کریں گے سٹکیں ہماری تقریباً آدھا کام ہو چکا ہے اب ہم پیزے کی ٹکی تیار کریں گے پیزے کی روٹی بنائیں گے اور اس کو طوے کی اوپر رکھیں گے آج ہم نے طوے کی اوپر پکانا نہیں ہے اس کو اور نہ ہی اوون میں پکائیں گے ہم اس کو تندور میں پکائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے پیزے کی دو ہم نے ہوتھ بنائی ہے آپ کے سامنے سٹکیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم آپس میں مکس کریں گے تینوں کو یہ دیکھیں اس سے ہم گارنش کریں گے پیزے کی اوپر خوبصورتی کے لیے بنا رہا ہوں ایسے آپ نارملی اس طرح بھی بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ فوق سے ہم ایسے اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ پیزا جب پھولے تو پیزا برابر سارا پکے پیزا سوس میں نے خود تیار کیا ہے گھر میں تو یہ گھر میں پیزا سوس جو تیار کیا ہے اس کی ریسپی بھی ہم انشاءاللہ آپ کو جلتی بتائیں گے نیکس ویڈیو میں پیزا سوس بنانے کی ریسپی بتائیں گے ہم آپ کو بہت ہی پیارا بہت تیزتی پیزا بنتا ہے آپ جب پیزا سوس خود بناتے ہیں اب ہم چکن کو واش کریں گے اچھی طرح اب ہم تکہ بوٹی تیار کریں گے سب سے پہلے آئل ڈالیں گے ہم اس میں پھر اس میں چکن ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ اس کو دم لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن ما شاءاللہ تقریباً آدھا تیار چکا ہے اس میں ہم نے یہ مسائلے ایڈ کرنے ہیں مسائلے سارے اوپر لکھ ہوئے آ رہے ہیں حلدی تکہ مسائلہ سرک کشمیری لال میچ بڑی میچ اور دنیا پوڈر یہ ہے چلی ساس سویا ساس اور سرکا یہ چیزیں ہم نے ساری اس میں ایڈ کی ہیں آپ اس میں سبز میچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری بوٹی ہماری تیار چکی ہے اب ہم اس کو پیزے کے اوپر گارنش کریں گے یہ دیکھیں جی اب اس کی اوپر ہم شیملہ میچ پیاز اور ٹوماتو ایڈ کریں گے سب سے پہلے پیاز کیمرہ ہم نے کلوز کر دیا ہے اب اس میں ٹوماتو ایڈ کریں گے اب اس میں ہم شیملہ میچ شامل کریں گے چیز اس میں ایڈ کریں گے ہم مجریلہ چیز اور چارٹر چیز دونوں ہم نے قدوکاش کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا بیٹی فل پیزہ ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ قریب سے دکھائیں یہ دیکھیں بہت پیارا بہت خوبصورت پیزہ اب ہم اس کو تندور میں پکائیں گے بہت ہی آسان کام ہے اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں کسی قصبے میں رہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس توا ہے گھر میں تو اس توا کو آپ استعمال کر کے آپ تندور میں پیزہ پکا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو پتیلے کا جنجٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو اوون کی جنجٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی پانچ کلو کا ڈبا لیں تو دور میں آپ رکھتے ہیں بیچ میں تو اس کے اوپر رکھیں توا اور تبعے کے اوپر پہلے سے پیزہ آپ رکھیں گے تو اس کو بیچ میں رکھیں گے تقریباً تین سے چارجمنٹ میں تو دور آپ اوپر بند کریں گے پیزہ آپ کا پک جائے گا تو میں نے تو توا بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی نیچے تین کونڈے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر راتھی بنائی ہوئی ہے ہم نے پکڑنے کے لئے اس کو اوپر ہم الویز استعمال کر رہے ہیں زیتون کے کٹے ہوئے دانیں جیسے کہتے ہیں یہ ہم استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس محیصر ہوں تو آپ استعمال کریں ورنہ آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پشاور میں اور باقی شہروں میں اس کو پہلے زمانے میں اس کو کہتے تھے پیزا پراتھا تو اب ہم نے یہ پیزا پراتھا جو ہے اس کو پیزے میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں تو دور میں پکائیں آپ اسے پراتھا بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح کا پراتھا بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ پکانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں نارملی بلکت آسان پکتا ہے اوون سے بہت اچھا پکتا ہے یہ نیچر اصلی ہیٹ میں پکے گا یہ دیکھیں اب اس کو بند کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت لک آ رہی ہے پیزے کی اس کے اوپر دیسی گی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی پیارا پیزا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ٹوماتو کچھو کے ساتھ اب ہم پیش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دیکھیں آپ کو بیس بھی ہم نے دکھا دی ہے بہت خوبصورت بیس آئی یہ پیزے کی اگر کوئی سوال آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی ملمات ریسپی کے بارے میں لینا چاہتے ہیں تو آپ دسکرسپی میں جا کر ہم سے سوال کر سکتے ہیں جو بھی کمنٹس آپ کریں گے چوویس گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں پیزا بہت خوبصورت بہت میاری اور بہت سستا پیزا آپ اپنے گھر میں اور گاؤں میں اپنے بچوں کو بنا کر کھلا سکتے ہیں اب نہ آپ کو شہر جانے کی ضرورت ہے نہ بڑی شاپیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا